موسیقی ہم دعایہ کو رسکائیں ابھی دعایہ کو رسکائیں گے اب ہم نے بدھوں کو تیار کریں گے تاکہ خدا کا کلام آپ کے جسموں میں دھویا چاہے یہ اس دعا کریں گے میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سنا ہالیلویہ دعا ہالیلویہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سیبا ہالیلوہ 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 توڑے خارے یہ بندگن ہے میرے کوڑا اللوہ 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 موسیقی 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 آج کا جو دن چک تیر سو بھونجا سرنگ کے لیے بہتی تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور بہتی اچھا ارینجمنٹ بہتی زبردست بابرکت پروگرام پاس میں یاسر صاحب کے وسیلہ سے بزرگ نظیر مسیح کے وسیلہ سے اور ہماری یہ جو قوائل ہے عیسیٰ نگرے کی اس کی توسس سے یہ آج کا بہت بابرکت پروگرام رینج کیا گیا ہے میں پروگرام کی کامیابی کی آپ سب کو اور انتظامیاں کو خصوصاً پاس میں یاسر صاحب کو دل کی اتھا گیا رائنگوں سے مبارک بات پیش کرتا ہے اور بلا شفاق تین میرے نام تک جمع ہوں گے میں ان کے درمیان مجود ہوں تو ہم تو دو یا تین سے بہت زیادہ ہیں خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں ہماری بہنیں ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہے یہاں پر موجود ہے بہت اچھا قوائل نے گایا ہے بہت اچھے گیت پیش کیے گئے ہیں اور یقیناً ہم سب نے بہت سی پرکات کو ان گیتوں کو وسیلہ سے حاصل کیا ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہر گوجرہ سے پرنس آف پیس ٹی وی ہم نے الانچ کیا ہے جس کا ہیڈ آف اسٹبل کلونی گوجرہ میں ہے اور آج کا یہ پروگرام بھی پرنس آف پیس ٹی وی پر چلے گا آپ اپنے موبائل پر دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر فیس بک پر آپ صبح ہی پروگرام دیکھ کے چاند دیروں میں یہ پروگرام مکمل ہو جائے گا اور میں آپ کی اگزارس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی دعاوں میں پرنس آف پیس ٹی وی کی ساری ٹیم کو چینل کو یاد رکھا کریں اور اگر آپ اپنے کوئی پروگرام جیسے یہ پروگرام ہے ہمارے چینل پر چنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم ضرور آپ کے پروگرام کو بھی آونیئر کریں گے جس طرح یہ آونیئر کرنے جا رہے ہیں تو بہت اچھا اور زبردست پروگرام ہے تو آپ صاحب کی محبتوں کا آپ کے پیار کا خصوصاً پاسٹر یارسی صاحب کے بزرگ نظیر صاحب کے پیار کا محبتوں کا اس تفضائی کا میں شکر گزار ہوں تہدیل سے مشکور و ممنون ہوں اور آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بہن بائی ہمارا ایسا ہے جسے ہماری ہیلپ کی ضرورت ہو تو ہم دن رات آپ کے لئے حاضر ہیں بہت ساری میں آپ کو ہوتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے ایسے بائی تھے یا ہمارے بہن بائی تھے لوگ تھے جن کو کسی وجہ سے ان کی آواز حکامِ بالا تک نہیں جا سکتی تھی تو پرنس آفیس ٹیوی نے اٹھائی ہے اور خدا کے فضل سے ہم ان کی آواز بنے ہیں ان کے مسائل کو اجھاگر کیا ہے اور حکامِ بالا تک پہنچایا ہے اور ان کو بروقت عمل میں لاکر ہم نے ایسے مضموم مقاصد کے خلاف کاروائی عمل میں لائی ہے تو اگر کوئی ایسا ہو تو ہم ضرور آپ کی رہنمائی کے لئے موجود ہیں آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرنس آفیس ٹیوی کی ٹیم نے یہ چاند دن پہلے سے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے جس میں ہم اپنے ضرورت مند بہنوں کے جو فارم ہیں وہ فل کر رہے ہیں تو اگر آپ وہ فارم فل کروانا چاہتے ہیں تو آپ پاسٹر یاسو صاحب سے یہ جو ہماری کوائر ہے ایسا نگری کی ڈاکٹر ایم ریاض سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو ضرور ہم آپ کے بھی فارم فل کریں گے تو جو بھی آپ کے حصے کا وہ ہوگا تو ضرور ہم آپ تک بھی پہنچائیں گے اور اس کا پروسیز یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اپنے آئی ڈی کار سے اپنی عمر اور اپنا پتہ اور اپنا موبائل نمبر درج کروانا ہے اور اس کے بعد یہ جو ادارہ ہے جس کے توسط سے ہم یہ اپنے بینوں بائیوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اس کا ہیڈ آفز اسلامباد میں ہے یہ فارم ایک ماہ کے بعد وہاں پر جائیں گے وہاں پر قرآن نازی ہوگی اور اس کے بعد جن کے وہ فارم نکلیں گے وہ اسی فون سے جو آپ لکھوائیں گے اسے آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے اور ہمارا یہ جو ہیڈ آفز گوجہ میں اسے آپ کو جو بھی آپ کی بش ہوگی جو بھی آپ کی ضرورت جو آپ لکھوائیں گے اس فارم پہ وہ آپ تک پہنچے گی تینکیو گارٹی مکمچ گوہ بلیس آل اپیو آج کا ہمارا جو منوان ہے وہ ہے یعنی روحانی بیداری تاکہ وہ روحیں جو بڑا عرصہ ہو چکا ہے کلام نہیں سن سکی آج وہ کلام سنیں گے اور وہ زندگی حاصل کریں گے آمن ہمیں ایک ہمارے ذلوں میں ہیں ہمارے ذہنوں میں یہ ایک پردہ پڑا تھا کہ سرا کے علاقہ میں شاید بیداری نہیں وہاں پر مسیحی رہتے ہیں لیکن وہاں پر وہ چیز جو دوسرے راکوں میں ہیں بیداری نہیں ہے یا شوق نہیں لیکن جب ہمیں انوائیڈ کیا گیا کہ آپ یہ سب ارینجمنٹ کریں گے تو ہم ویزرڈ کے لیے یہاں پر آئے تو ہم نے دیکھا اور ہمارا جو خیال تھا وہ سارا ہی خدا کی ذوری نے اُلٹ دیا بلکہ ہم بڑے خوش ہو کر جا کر یہ بتا رہے تھے کہ بھئی سرا میں بڑی ساری بیداری آگئی ہے سرا والوں آپ کو خدا دوہ زیادہ برکت دیں سرا والوں کے لیے دوڑ دہتاریوں بجائی ہیں اور بھائی رفاقت اور انکل لیاقت کے بچوں نے اور پاسری جاسد صاحب ان کی ٹیم نے بڑا کام کیا ہے اور آج خدا ان کی شکر گزاری سرا کی تاریخ میں پہلا پروگرام یہ رکھا گیا ہے تو میں چاہوں گا ان بھائیوں کے لیے اور ساری انتظامیاں کے لیے زور داتاری لگائی گئے اور خدا ہم کا شکر ادا کریں گے کہ اب وقت ہے کہ ہم زندہ کلام سنیں زندہ کلام کے بعد دوائیہ سیشن ہے تاکہ وہ لوگ جو بدرو گریفتا ہے یا کسی طریقے سے بیماریوں میں جگڑے ہوئے ہیں یا اپنی دل کی کوئی ایسی مراد خدا کی ذوری میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد کلام امکدس کے پاہ دوائیہ سیشن بھی ہوگا تو آپ کی بھتپور تعلیوں میں چاہوں گا کلیسی آپ نے قدمہ پر کھڑی ہم ویلکم کریں گے زور داتاری لگائی صاحب اس مبشر اس خادم اس چرواہے کو زور داتاری لگائی صاحب ویلکم کریں گے تاکہ آج کا کلام ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں آمین تینکی سو مچ پر بیٹھیں کہ خدا اللہ کو برکر خود آمنی اصول وسیع کی پروف فضل جلال اندامی اصول کی سلامتی ہو اس پہلے کلام پاک کی طرف چلیں میں بہت شکر بزار ہوں پرنس اپیس ٹی وی چینل کے وائس شیئرمن ڈاکٹر فرانسز ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ آئے ہی ساری ٹیم کے تمام عزیزوں کے شکر ادا کرتے ہیں اور پھر ہم شکر بزار ہیں خدا کے خادم پاسر نزیر سوترہ صاحب کے جن کے وسیلہ سے یہ چرچ پایا تکمیل تک پہنچا اور جو مختلے مختلے گاؤں میں جا کر لوگوں کے لیے شفایہ دعا کرتے ہیں اور ان کے عزیز یہاں پر پہنچے ہیں ہم ساتھ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے سیدھر استاد خان صاحب ریان صاحب کے شکر بزار ان کی ساری قوائر کے جو ہمارے دھرمین آئی ہیں اور چاہ سو چوبی سے پاسر نان بوٹا ان کی ٹیم ہے ان کے شکر بزار ہیں اور سیکیورٹی کے سارے معاملات کو دیکھنے والے بھائی نفیل ہیں ان کے شکر بزار ہیں یہاں پر جتنی سیکیورٹی ہے ان کے وسیلہ سے ہوئی اور کافی سارے کام جتنے ہیں تقریبا ان کے وسیلہ سے پایا تکمیل تھا پہنچے گاؤں بیسی ہوئی اور پھر ہم شکر بزار ہیں آئے تمام بہنوں کا بھائیوں کا عزیزوں کا آپ بچوں کو جو سابق یہاں پر موجود ہیں آئے ایک پر پھر اپنے سروں کو خدا کی زج کھائیں گے دھوا کریں کھانے گئے لشکروں کے خدا آپ کی موجودگی کے لئے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں تیرہ وعدہ ہے خداون کے جہاں پر دو یا تین موجودہ وہاں پر میں موجود ہوں اور پھر خداون تنہیں یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ نہ تو مجھے نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے میں ہر ہر جگہ پر موجود ہوں آپ کی موجودی کے لئے آپ کی حضوری کے لئے آپ کے مطلب کے لئے آپ کا شکر کرتے ہیں خداون سے بیٹھے سب کو خداون ترے پاکر مقدس آتھا میں سوفتیں ایک ایک زندگی کو اپنی پناہ میں لینا خداون ترے قرآن کی قدرت کے ساتھ سب کے سابق پرکت پاکر جائے اور ازادی پائے یہ سمسی قرآن میں اچھا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہوا تو سی چاہزے پکھیاں دنال اچھا لگ رہے ہیں کہ اپنا انتظام سی کیتا ہے کیونکہ گرمی دا موسن ہے اگر مازلت صاحب کے پہلے ہی بہت دفعہ کہہ دیا ہے پیچھے پیچھے اٹھا بیٹھے بھی آپ صحیح ترتیب میں بیٹھے اب نہیں کہیں گے ٹھیک ہے بہت اچھی ترتیب ہے سو اگر زیادہ گرمی لگ رہی ہے تو ہم اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں اس کنار کو یہ ایزی ہے سب ٹھیک ہے آسانی سے بیٹھے ہاتھ اللہ آکے شہرہ کرو سب ایزی بیٹھے آسانی سے بیٹھے حالیلویہ زور دہنہ رہا حالیلویہ خیز کھا سیج پر بیٹھے ہوئے ہیں تقریبا پچھلی دو تین لائنیں نظر آتی ہیں جب ادھر کھڑے ہوتے تو پھر پتا چلتا ہے کہ بھئی کافی عزیز ہیں خدا ان کا شکر ہے یونہ نبی کی معرفت جو کلام ہیں وہ ہم سیکھیں گے تیسرا باب اور اس کی پانچویں آئے سے دسویں آئے تیگر پر پھر پڑھنا چاہوں گا لیکن تب نینوہ کے بشنگو نے خدا پر ایمان لاکر روزہ کی منادی کی اور عدم و آلہ سب نے ٹاٹ اوڑا اور یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑ کر راک پر پیٹ گیا اور بادشاہ اور اس کے ارکانِ دولت کے فرمان سے نینوہ میں یہ ارام کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا ہیوان گلہ یا رمہ کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیئے لیکن انسان اور ہیوان ٹاٹ سے ملابس ہوں اور خدا کی حضور گریہ زاری کریں بلکہ ہر شخص اپنے بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے پاس آئیں ارادہ بزلے اور اپنے کہرے شدید سے پاس آئیں اور ہم ہلاک نہ ہو جب خدا ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے پاس آئیں تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا پاس آیا اور اسے نازل نہ کیا سب کہیں آمین آمین پیچھے جو بیٹیاں کھڑی ہیں آپ بھی بیٹ سے مٹا اور دوجہوں کے ساتھ کلام سنیں پندرہ سے بیس منٹ تک کوشش کروں گا وائن اپ کرنے کی کہ ساتھ اس پر غور کریں گے ہمارا مضمون ہے سپیرچول ریوائیول روحانی بیداری میں پوچھنا چاہوں گا کہ روحانی جو بیداری ہے وہ ہے کیا روحانی طور پر بیدار ہونا کیا ہوتا ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی روحانی طور پر بیدار ہونا چاہتا ہے تو وہ کیسے بیدار ہو سکتا ہے کتنے جو روحانی طور پر بیدار ہیں بیدار ہیں کتنے ہیں ہاتھ لاکے دکھا سکتے ہیں کتنے جو روحانی طور پر بیدار ہیں بہت ساری ایسی زندگیاں ہیں جن کی روحانی ترقی جو ہے نا وہ رکی ہوئی ہے روحانی طور پر یا منہ روزہ رکھنا چھوڑا ہوئے یا پھر وہ گھڑوں کے پل زندہ خدا کی حصول چھوڑتے نہیں ہیں تو جب ہم دعا نہیں کریں گے جب ہم دعا نہیں پڑیں گے جب ہم یسو مسیح کی جو بات اس کو نہیں مانیں گے تو روحانی ترقی نہیں ہو سکتی ایک ہی روح زبادتیں جڑی کے مرنہ سی ساتھ کو اٹھ پہ جتا کے بات کرنے ہیں انجی ہی گال ہے ڈال لیں انجی ہے لیکن آج جسرا جواب بھی دینے تو توچوں بھی کرنے ہی پامیہ سٹیج ہوچا ہے نا تو انجل آگدہ ہے کہ جب ہی کافی ڈونگی جگہ ہے ایک آلو واقعی ٹھیک ہے لیکن اچھا ہے کہ اسی اچھے طریقے نا تو انہوں سارا انہوں اچھے طریقے نا پریش کر سکتا سارا انہوں دیکھ کے ٹھیک ہے شہر نینوہ کے جو لوگ تھے کتنے جو یونہ کی کہانی کو جانتے ہیں یونہ نبی کی کہانی کو آواز آئی صاحب تک پہیو پہلوئی چڑھا مچھلی دے پیر چھ گیازی ہوتی گال ہو رہی ہے کتی گال ہو رہی ہے اور یونہ جڑا مچھلی دے پیر چھ گیا سے اور گالے دیکھنی ہے کہ نینوہ تھے جڑے لوگ سارا نینوہ شہر کے جو لوگ تھے کیا سبار تھا کیا وجہ تھی کہ خدا نے یونہ نبی کو کہا کہ نینوہ شہر کے اندر جا کر توبہ کی منادی کر کیا وجہ تھا وجہ اس میں یہ تھی کہ نینوہ شہر کے جو لوگ پہ ان کی بدکاری یعنی کہ ان کے جو نکمے کام ہیں وہ حد سے زیادہ تجاوز کر چکے تھے بہت حد سے زیادہ تجاوز کیے اور پھر نینوہ شہر کے اندر جادوگری کا جو کام ہے وہ پڑی چیزی کے ساتھ بڑھا چلا جا رہا تھا کوئی جانتا ہے جادوگری کیا ہوتی ہے شیطانی علم کو پڑھنے والا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جادوگری یہ جو جادوگری ہے نینوہ شہر کے اندر پری قدار کے اندر جو نوہ تھی اس کے اندر ملپوس ہو چکے تھے اور پھر نینوہ شہر کے اندر جو زناکاری ہے وہ اتنی حد سے زیادہ تجاوز کر چکے تھے ایسے ہی خدا نے نبی کو نہیں اکم دیا تھا کہ تُو جا کر وہاں منادی کر اور تیرہ پڑھا کے نکمے کام ان لوگوں کے اندر آ چکے تھے جس کی وجہ سے خدا نے یونہ کو آغاز دی خدا نے کہا یونہ 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 نبی نبی پاک پر تنچھو کر میری پاک پر کر لے گا کہتا ہے جی خداوند میں حاضر ہوں مجھے بتاؤ کیا پیغام ہے خدا نے کہا نرمہ شہر کے اندر جا کر توبہ کی منادی تھا کیونکہ لوگ جو ہے وہ بدی کے اندر ترس چکے ہیں بدی کے اندر ایسے ترس چکے ہیں جیسے گھیجر کے اندر کوئی پھنس جاتا ہے بدی نے ان کے دماؤں کو ان کے دل کو اندر آ کر رکھا تھا ابھی اس نے مکمل طور پر اپنے کنٹرول کے اندر لیا ہوا تھا نرمہ شہر کے لوگوں کو میں نے اسی سباب سے یہ توبک رکھا تاکہ یا سباب کے کاؤں کے اندر پیدا نہیں آ جائے یہ جو کھدارے اور کمدے کام ہیں یہ جو بدکاری ہے یہ جو سناکاری ہے یہ جو غرامکاری ہے یہ جو چھوٹا ہے یہ چینک کری ہے چھوٹا ہے ہم ترین میں چھوٹا ہے ہم ترین میں چھوٹا ہے اور جیسے ترین میں ہاں پر آتی ہے تو روحانی ترقی رک جاتی ہے اس لئے خدا نے نرمہ شہر کے اندر جانے کے لئے یونہ کا چنہو کیا اس کو کہا جا وہاں پر لیکن یونہ نے کیا کام کیا 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 تھا یونہ نے جا وہاں پر بھائی واس دینی پہنی تھلے بیٹھے تو سارے واس دھو گے نا پادری تک پہنچے جو تسی بولو گے میں چھوٹا ہوں جانے پہنا مسلنگی ہے کیا یونہ نیلوہ شہر کو گیا ذرا اگن اڑا چلو جنڈی جتھو تک پہنچے اتھو تک بھائیو نیلوہ شہر چھ گیا یونہ لبی گیا سی نیلوہ شہر چھ یہ دے گیا جی کے گیا سی لیکن میں جو تو تھوڑی جی چلو سیٹ پارٹی کو پوچھ لے لیں نیلوہ شہر چھ یونہ لبی گیا سی گیا سی لیکن اصل چھے پتہ گیا لکی ہے میں تیانے سٹوری سارے اندھا کرانا چاہتے پتہ سارے اندھا کہ گیا سی لیکن اس لیے دکار کے این جی اچھا بھی یونہ وہاں پر کیوں نہ گیا کیا وجہ چھ اب خدا نے کہا نیلوہ کی اندھر چاہ کر منادی کر اور کیا ٹاپک رکھنا ٹاپک کیا تو اس کو دیا گیا مصمون کیا تھا یونہ کا توبہ ذرا بلند بھالنا سارے کو کیم اس مون سے یونہ لبی گا توبہ ہجے باز کا کرانتہ کا اپنے تک جاری چاہیے دی کیم اس مون سے یونہ لبی گا ہلیلویہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جسے روحانی ترقی جو ہے وہ چاریوں ساریوں ہو جاتی ہے ساری کے ساری ادھابتے ختم ہو جاتی ہے لیکن یونہ کو کہا نیرمہ کے اندر جا اس نے خدا کے حقا کی خلاف ورسے کی یہی کہ خدا سے اس طرح کے چاہاں وہ کم ملکہ پر اپنسٹ سائر پر چانے لگا وہ کم ملکہ پر خواہ ایسی کی مدر جو پیلی وہ اوئے تھی کیا یہ اچھ ہے اچھی بات ہے ایسے کرنا اچھی بات ہے کوئی شاہر کوئی دس دوستے آ کرو تھوڑا بات تاکہ میں نو پتا چلے اچھی گالے خدا دی گالے دے خلاف جانا نہیں پھر اینجی کر دو نا ایش آرہ نا پکا رکھو اگر دس کو میں خدا دے خکم دے خلاف نہیں جانا اچھا ہمتا کیے جدو خدا دے خکم دے خلاف جانے جاتی جولیت گیا سی خدا دے خکم دے خلاف تکیو اے والا جاتی جولیت ہی کی تلوار سے داؤ نے اسی کا سر کلم کر دیا کیونکہ وہ خدا اور اسی پھوجوں کو دلکار رہا تھا سمجھا گی ایک ہور بادشاہ ہے اخذیہ بادشاہ وہ بھی خدا کے حکم کے خلاف گیا کیسے بھلا سٹوری سننا چاہتے تھوڑی جی سننا چاہتے تھوڑی جی سننا چاہتے تھوڑی جی کہ زور نہیں لگدہ پہنے پاییو بس میں نوے پتہ چاہتے ہیں کہ تسی واقعی جاگ دیو آج تھوڑا جاتا نو ہمت کرنی پہنے اخذیہ بادشاہ نہیں کہانی سننی ہے دو منت دیسی صرف سنانگے اکسیہ بادشاہ کھڑکی چھتا تھا سی اچھی بلند او تھوڑ دیکھ پہا کیوں یا دیکھ پہا چوٹا ہوا گیا بیمار ہو گیا جتو بیمار آیا کہ جا کر جو بھتوں کے پچاریوں کے پاس جا کر ان سے پوچھے کہ میں پس جا رہا ہوں مارچا مکاریم بلکل ہی سوڑ کر دے لگا اکسیہ بادشاہ بادشاہ کا نہ کی بھائی کیا نام ہے کیا اچھا پائی دسم کے پاویں تو پیانا لو کٹنے لیکن یہ نہ بھی وہاں سے آ رہا ہے بادشاہ کا نہ کی ہے اکسیہ بادشاہ پیانا کو لو پوچھنے کی نام ہے بادشاہ کیا بادشاہ سٹیج کے لیاسا آواز آئی تھے ہالیلویہ کہرنے آئیے آواز زوردار تعلیہ خدا کے جلال کے لیے کتنا دیکھ گیا ہے کھڑ کی تو تجدر دی گیا بیمار بھی ہو گیا تو چوٹا نہیں آیا پھر ان نے کی تھا کی کچھ لوکانوں پیجیا بتاں لیڑے پنجاری سا نا بلیز پیرو کرو نا پوچھ کے آو کہ میں پانچ جانگا یا مار جانگا پھر خدا سخت نراز ہویا ہویا کی کہ پہلی دفع اوٹھے ایک نبی سی علیشہ نبی ٹھیک ہے ایلیہ نبی وہاں پر تھا علیشہ بھی تھا لیکن ایلیہ کے پاس خدا نے فرشتہ کو پیجھا کہ جا کر جو لوگ جا رہے ہیں پوچھنے کے لیے ان کو روک لیں روک لیا اور ایلیہ نے کہا کیا یہاں پر اسوائل کے اندر خدا نہیں تھا جو تُنے بتوں کے پاس بیچا لوگوں کو خدا تو ہر چیزہ پر موجود ہے نا نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے خدا ہر چیزہ پر موجود ہے اچھا کیا ہوا کہ بادشاہ اسے غصے میں آگیا اب ایلیہ نے کہا کہ اب تُو ضرور مار جائے گا اب تُو ضرور مرے گا کیوں کیونکہ تُنہیں غلط رستے کا کیا کر لیا ہے چناو کر لیا جب ہم خدا کے حکم کے خلاف جاتے ہیں پھر ہم بچتے نہیں 51 جنہیں پنجابی جگہے ہیں نا کونجا کنہیں کونجا لوگ پیجے ایلیہ لوگ بھڑا نوازتے لیکن ایلیہ نے دعا کی تھی اس مان تو آگیا ہی تھی کی ہو گیا ہم مار گئے پھر کونجا پیجے لیکن گلتی کنیا بندیا دی سی کنیا بندیا دی ایک دی سی اکسیہ بادشاہ دی پھر کونجا پیجے انہیں ایلیہ نے آگا منگی پھر وہ پسم ہو گئے ختم ہو گئے انڈ تے آکے اکسیہ بادشاہ جنہیں غلط چناو کی تا سی وہ بھی مار گیا کیوں کیونکہ خدا دو کم سی تیہون تُسی کوئی جی میں نے دسے کہ ایک بندے دے غلط چناو دی وجہ تے خدا ایتر پیج دیا اور ایتر سے آ رہے ہیں ایک بندے دے چناو دی وجہ تو کنیا نقصہ ہویا کنے بندے مارے کنے بندے کوئی ایک بیٹی یا بیٹا کھڑا ہو کسنا اچھی ہواسے جیسے کونجا پہلا ہنگیل لیو پھر کونجا کنے ہو گئے تے بادشاہ نہیں پانا میکنے کنے ہو گئے ان کو پتے نے غلط چناو کی تا اکسیہ بادشاہ نے بادشاہ اپنے دیتی تھی لکھے جو گئے مبوتوں کے پیچھے اپنے دو ان کا ماں پڑھ جائے گا جب ہم خدا کی حکم کے خلاف چاہتے ہیں تو مرتے ہیں اور پری عزیہ اپنات موت ہم مرتے ہیں اکسیہ بادشاہ تو نے جو اکاون پہلے پھر اکاون لوگ بیجے وہ سارے مر گئے لیکن گلتی ایک بند ہے دیسی اب یہ یہ شخص ہے نبی یو نا نہیں لیکن کیا کہ خدا کے لوگوں کے خلاف چاہ رہے وہی خدا سیجنہ سیجنہ انسان کہ یہ ہے کہ خدا کی امانت کرے اس کے سیمان کسی کے ایسو چھکنا نہیں اس کے سیمان کسی کے ایسو چھکنا نہیں کیونکہ وہی زندگی دیتا ہے وہی آلی وہی آلی اسی نے ہم کو پیدا دیا اور ساری ساری پرکتے وہی دیتا ہے پھر اسی کی عبادت کرنے کا حق بنتا ہے جانا ہون نینو دے جہا چیز دے کسی جان بوجھ کے ترسیس ایک لاکہ دنا ہے ادھر جان لے جہازدہ کرایا دیتا کرایا بھی بہا دیتا دل بہنو آنجھے بہت پرسیل جاندے ایک پیسے بھی دے دیکھے ہم دینے دینے پیسے دینے میں سکھو چکھے دینے خاتم کو دعا کرواندے خاتم خدا دی حضوری کی زندگی گزارند وہ یہی سوچ رکھتے ساڑی پائی کی جنبہ سے ٹھیک ہو جنبہ چاہے فیر کام نہیں ہو سکتا اس لئے جنبہ فری خاتا وہ ٹھیک ہے یا جتھے پیسے رہے پینجن وہ ٹھیک ہے خدا نے ساڑھ زندگی دیتی تاندر سدھ دیتی اولاد دی ہر نعمت پر خدا دے طرف ہو ہے لیکن کی یہ اس طریقے بوز نہیں باندھا جو دنیا باندھی ترسیز نے چاہ سے بیٹھا اور چاہے سے اندر چاہ بیٹھا ہوئے تو کیا ہوا کیا ہوا بھلا تو فان رہا بڑی بڑی پانے کی لہرے آئے اور کشتی سے تکرانے لگی اور کیا کہ وہ پینی کی لہرے تھی وہ کشتی کے اندر آتی جا رہے تھی آپ تیاری کسی آپ آشار کام ہونا سی نا این جی گال بیٹھ جتنا آپ خدا سے قدم بے قدم دور چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے جتنا دور جائیں گے پریشانی ہونی کی ہوئے گی کٹے گی پینو کٹے گی وقت چھے گی کیونکہ ڈاؤ نے راپ دی رہے نمائی ٹوپی کے کی روحانی بیدھاری یہ جنی دی تک سارے سارے نکمے چال چل نکم ساڑی زندگی جو نا گئے روحانی بیدھاری نہیں آسکتی اب جان پینی کے ادر گوٹے کھانے لگا دھوم لگا اب جو سرک جان کے ادر وہ مکرم طور پر یہ سوچ چکی ہے پھینک چکی ہے کیا ہم نہیں بچیں گے ہم مر جائیں گے کیونکہ طفان بڑا شکت کے ساتھ تھا انہوں نے قرآن ڈالار یونہ کے نام کا نکل کیا کہا یونہ نے مجھے کہا پھینک دو پانی کے اندر پھینک دو تو اس کو پھینک دیا اس کو پانی کے اندر پھینک دیکھو میں یہ پہنو دے پائیو آج فیصلہ تاٹھا کیڑا فیصلہ جانے رب دے حکم دے خلاف جانے رب دے حکم دے خلاف دے دنسو اتھ کھڑا کرکے اور کوئی یاد نہیں چکے گا چنگی گا لیکن میں آپ لوگ کو یہ بات بتانا چاہتا ہم پھر بھی خدا کے حکم کے خلاف چاہتے ہیں حکم اندولی کرتے ہیں جس نے بھی آج کے بعد یا پہلے یا چھو کون بھی خدا کے حکم کے خلاف چاہتا ہے وہ دکھ پاتا ہے سکھ سکھ خدا نے دینا اب کیا ہے کہ پہلی کیا نے اس کو پھین دیا تو خدا نے انتظام کیا ہوا تھا لے جانا دیو 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 کتر بھلا بھائیو کتھ لائے جانا سی راب نے لیکن چھ 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 گیوری تربیت کر کے دی انسان چھ نا انسان اگل یاد رکھ کین جان ان بھو اکھڑ کھڑ دی نے پہن جی پھائی جی گر جی آجاؤ آجاؤ رب کو لگنا جی زندہ کلام چی کوش نہ کوش ملنا جی جی جدو کوئی بیماری آدھی ہے کہ آج آنے رب رحم کر دی ٹھیک پھر چلے پھر اوڈو ہی آرہ جدو کوئی مسئلہ ہے کھ کھ نا چند جی جدو سی تاندر سا اوڈو خدا دی نا چال دی رہی تا کہ مسئلہ آڑ ہاللی مسئلسل یس مسئلہ کے ساتھ چلنا ہے کیسے ایک دوسری علمو کر ایک دوسری نکو کے کمیں چلنا خدا نا کبھو ایک دوسری مسئلسل ایک دوسری نکو شرمانہ نہیں انہوں کو مسئلسل خدا نا چلنا لگا تار کمیں چلنا ہی خدا سندہ خدا جو سندہ اور سنیدہ پتال سندہ جسے میں سب کچھ چیز ہو ہی خالق اور مالک وہ سجدہ باجب ہے کیونکہ وہ سجدے کی لائک ہے حاللوی جب گھوٹے لگنے کا ڈائم آتا ہے تو بھی ہم باند دیں شفا گھننے کے لیے تاقر رستی پھانے کے لیے میرے عزیزو اگر مسلسل خدا نہ چاہدے رہیے اگر مسئیبت دکھ پریشانی بیماری آئے دیوی تو خدا سارے تو ہٹا دے گا دور کر دے گا خدا اپنے تیاں پترہ نو اپنے عزیزہ نو دو کچھ دیکھنا چاہدے دیکھنا چاہدے نہیں دیکھنا چاہدے خدا اس دور کی پریشانی میں ہمارے تلی پریشانی میں نہیں دیکھنا چاہتے وہ تو پھر ہمارا زندہ خدا ہے حلیلویہ آواز کیوں کٹ گئی نیند آ رہی حلیلویہ فریس کار اب مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا کرتے اچھا میں ایک ویسے دنیاوی ایک کسے بندے نو ڈرام دے پیچھ پڑا کے تو ٹکرن باندکار لے تے ویسے در در نو ریڑے آجائے تے سرواس ہو جیگی ہو یگی ویسے میں نے چنگی پڑی ہو یگی انسان جو انسان اس کی فطر اسی ہے اس کی نیچر اسی ہے جب تب اس کو پیرہ نہیں لگتا جب اس کو چاہ نہیں لگتی جب اس کو حق نہیں لگتی وہ رائے راست پارے لیکن کہیے نہیں لگتی دھندے لے پہ تھوکرہ لگتی جانا پھر ہی سدھر دے پتہ نہیں ہو انہوں دل کہہ ہو جھے کلام سوندے سمجھ آدھ سیکھ دے لیکن یہ پھر ازیاد میں وہ پریشانی میں اتنی ازیاد اتنی پریشانی وہاں پر میں یہ سوٹ وہ خبر مچھ کے پیر کے اندر وہ کھفروں کے پل ہو چکا ہو گا اس لئے دعا کی ہو گی اس لئے آپ خدا مجھے پاس کر دے میں خبر کے خلال پچھارے اس پر احمق کر پریش کروں گا حللویہ اکل جڑی نا اکل انسان دی وہ اوہ دو ہی سدر دی اوہ دو ہی رائے راست دے جدو ٹھوکر ہونے کہلے دسو ٹھوکر تو بغیار ہی کام چلانے یا ٹھوکر کھایا کام چلانے بغیار ہی کام چل دے گا آج بہت سار میا زندگیاں پورے دیرنا لیے سو دیا طالب ہو کے جا پورے دیرنا جڑا یہ سو طالب ہو جان دا چھٹکارا ہو جان اب خدا نے اسی مچھے کو کہا ہونے ٹھیک تھاک سروس ہو گئی یعنی کہ اب اس نے مکمہ طرف مال لیا کہ ہاں اب میں چاہوں گا پیسے زائے جی ٹکر تیسی ترسیز دے جائے دی پیسے آیا گئے مسیبت اٹھائی پریشانی اٹھائی دکھ کو برداش کیا بلکل ایسے ہی ہے میں یہ چاروں بار پر بات بتانے کی ہمارے گھروں کے اندر اتنے عزیز پڑھ دیتا ہوں اتنے بیماریوں میں اتنے پریشانیوں میں کیا خدا ہمارا سوتا ہے ہم سوئے ہوئے یہاں ہون اگر میں اتھے شروع کرنا گھوائیاں ہر کاردے بیچ ایک یا دو گھوائی اور انیا پرانیا مسیبت انیا پرانیا بدروہ انیا پرانے دکھ درد پریشانیا لیکن ایک گھوائی اسی لازمی اتھے سنانگے اور پھر کلام جاری جو جردی نہ پائی ندیم اتیع دور سننا ذرا گھوائی سننے سے امام بھڑتا ہے میری طرف سے انسی جسو میں آپ سب کو سلام میں تقریباً بائیس سال سے مجھے بواسی کی بیماری تھی اور کبھی تو میں ٹھیک ہو جاتا تھا اور کبھی بیماری میں مبترہ ہو جاتا تھا لیکن خدا منی جسو مسی کے رسیلہ سے اور اس کے بعد پاسٹر یاسر کے رسیلہ سے میں ہر روز چرچ میں آتا رہا اور میں نے بیماری سے نجات پائی ہے کس نے شفا لیے کس نے شفا لیے کبھی نے سال ہی بیماری تھی بھائی سال ہی بیماری تھی یہ سنہ رو تک کر دیا اور یہ جیسی کہ میں بیٹ پہی سکتا بٹن مجھے مجھے مجھبورا چھوڑنا پڑا چل مری رہے تھی ہو جاتی ہے چل 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 جی آج 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 ہے بزور ہے لیکن ان کا ایکسپیرینس نہیں اس وجہ سے وہ تمام عزیزوں کو میرے دور سے اسلام میرے والدوں کو تقریباً ڈھارہ سال سے بدرو گرفتا تھے ڈھارہ سال کی ایج میں سے جب تھے اس ٹائم سے بدرو گرفتا تھے اور اب ان کی عمر تقریباً پیٹھ سال کے تقریباً نزدیک ہے اور خدا کی خادم نے جب ان کے لئے دعا کی تو ان کی رہائی ہوگی اور خدا یسوسی نے ان کو ازاد کر دیا اور ہماری یہ ایک گوائی ہے اور بہت پرانی گوائی ہے اور والد صاحب دینا چاہتے تھے لیکن اب نہیں دے سکتے اس لئے میں ان کی ذریعے دینا چاہتے ہیں زورتار کاری ہے پیٹھان دے بھی چھوٹھاراں کٹو کدھا میت ٹھیک ہے جلدی ناظرہ باہن کٹو کنے چوالیس کنے بھائی فورٹی چوالی بھی پڑی کالے چاہتے ہیں جیسے بھی کل فورٹی تھی ہیئر سے بہتروں گریفتہ تھے شادی سے پہلے سے لیکن یسوس مسیح نے مکملہ سوپن کو ازاد کر دیا ہے ہر وقت کسی نہ کسی بیماری کا پریشانی کا ٹیکشن کا شکا رہے تھے اس کے سوا کوئی ازاد ہے وہی خالق ہے وہی مالک اس کے سوا کوئی ازاد نہیں کرتا ابھی عرفان بھائی کے گھر پہ ایک دو ٹیسمنی ہے یہ کتنے عزیز بیٹھے ہیں ان سابقے گھروں پر گواہیاں ہیں سو میرے عزیزوں ہم کلام کی حیثہ میں آگے بڑھیں گے وہ نینوہ شہر کے اندر کیسے جاتا ہے کشتی اسے خوش کی پر نگل دیتی ہے نینوہ کے اندر چلا جاتا ہے جلدی سے آگے بڑھیں گے وہاں پر چھاک اور اس نے کیا کیا اس نے کہا بس ایک علاہ رہ کیا کوڈھی اس عبر کی طرح کسی عرب کی طرح وہ بھاگ رہا تھا کس عرب کی طرح وہ بھاگ رہا تھا ساری عرب کی طرح جو پہنی لینے کیلئے یسو کے ساتھ ملاقات ہوں ہیں جو یسو کے ساتھ ملاقات کر لیتا ہے جہاں ج度ے مeftی کیلوں بھاگ ہے بھاگ ہے سامری عورت نے جب یسو کے ساتھ بات کی کبھی کھلیوں میں بزاروں میں دردر بھاگتی لوگ یہ کی نہیں کرتے تو کیا ہوا جب اس نے کہا چالی روز کے بعد کتنے دنوں کے بعد چالیس دنوں کے بعد سب مر جائیں گے پرباد ہو جائیں گے لوگوں نے بات مان لی لوگوں نے بات سب نے بات مان لی یہاں تک لکھا ہے کہ ان کا گلہ رمہ جنور جتے نہ انہوں نے پانی پیا نہ انہوں نے کچھ بھی چکھا نہ لوگوں نے بلکہ انہیں نے ٹائے ٹوڑ لیا سجدہ کر لیا اپنے خدا کو اور اتنا خدا ہمارا رحیم ہے وہ ماف کر دیتا ہے ہمارا خدا کہ اللہ رحیم ہے رحیم دل ہے انسان اجنے گناہ کرتا ہے پراتے کے نشید کرتا ہے شہر بہت سارے نشید دنیا کے اندر آ چکے ہیں لیکن جب بھی انسان دل کے وفاداری سے آتا ہے خدا ماف کر دیتا ہے انسان کی روحانی ترقی جو ہے وہ سٹارڈ ہو جاتی ہے وہ پچ کے سر کے ساتھ آج کتنے بچنا چاہتی ہیں کتنے ہیں جو بچنا چاہتے ہیں کھڑے ہو جائیں گے اپنے قدموں پر جب خدا کا وعد ہے کہ نہ مجھے نید آتی ہے نہ انگ آتی ہے وہ یہاں پر نہ چھوٹ دیں ہر وقت اس کی ہر جگہ پر نہ چھوٹ دیں بڑی ترتیب سے کھڑے رہے ہیں خدا ترتیب کا خدا ہاتھ خدا کی طرف اٹھا لیں گے اسمان کی طرف ہاں کے اٹھا لیں گے خالیلیلہ جتنے خادم ہیں سب کے سب دعا کریں گے لکھا ہے ایک زندگی بھی پچ جائے تو اسمان پر ہزاروں کی تعداد میں فرشتے خوشی بناتے ہیں آنکھیں بند کریں اور توبہ کریں سانٹ پلے کریں دعا کرتے جائے آپ نے دل کو بدل لیں آپ نے سوچوں کو بدل لیں کام تک آپ خدا کی مرضی کے خلاف جاتے رہیں جیسے نیرمہ شہر کے سب کے سب لوگ بدل گئے آپ نے بھی بدلنا چاہتے ہو تو بدل جاؤ گے اگر کوئی بدلنا چاہے تو بدل جائے گا اب یسو مسیح اندھے کے پاس گیا اب پرچ کے پاس گیا پرچ کے پاس گیا اردیس پرچ کے بیمار شخص کے پاس کار گیا اس کو کہا کیا دل رسولنا چاہتا ہو کیا تو بدلنا چاہتا ہو خناہ کے انسان کے دل کی سوچی جو ہوا ہے میری پر سے کیا دل رسول کیا دل رسولنا چاہتا ہے انسان کے دل رسول جو ہوا ہے میری پر سے کیا دل رسول جو ہوا ہے میری پر سے کیا دل رسول ج Lam Han Han Hanı جو ہوا ہے میری دل رسول 1944 جو ہوا ہے میری پر سوچی جو ہوا ہے میری پر سے کبا جو ہوا خود Hyun جو ہوا ہے میری پرس حیتا ہے گرہ آم غریب آم آم چل چلیں تو چلیں سپیچولز ریوائمز نبائی گا جب آپ پرے قل سے یسو کے تالے ہی ہو جائے نگین روحانی پیتاری نبائی گی جب آپ مکملتر پر پدر جگہ دعوی دعا کریں ہاتھ اسمان پر دعویٰ خدا پر دعویٰ خدا پر پار پدر جو تیل اور پانی پر حضور لائیں خدا پر تیل اور پانی پر puntoزبی ری دعویٰ خدا پر دعویٰ خدا پر تیل اور پاری دعویٰ خدا پاتم ہاتھ اسمان روحو فرے دعویٰ کتر کا ایتنا موسیقی 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 کہیں خداون میری بیٹیوں پر میری بیٹوں پر میری گھرانے پر رہے خداون ہم آپ کا شکر کرتے ہیں سیکیورٹی کی خداون ایسا نگری سے آئے عزیزوں کیلئے خداون صدا کے تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے بزرگوں کے لیے نوچوانوں کے خداون تیرے بندہ بزرگ نظیر نے جو اپنی زنگی تری خدمت میں گزاری اے خداون اپنے بندہ کے ساتھ خداون تیرے شکر کرتے ہیں اس قلیسے کے اندر خداون تیرے شکر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اس قلیسے کے تمام نوچوانوں کو خداون ایک سے دون دنے کیے پھٹی پھٹا پھٹا پھٹے اور اسے سے یہ نوچوانوں کی پھٹتی جاری ہے خداون ان نوچوانوں کو بدل دے خداون تیرے شکر کرتے ہیں اس ٹین کے لیے تیرے کہا جوانی کے تیرے مجھے یاد تھا ہے خداون تیرے شکر کرتے ہیں خداون سرا کی بیٹیوں کی بیٹوں کی کوائر کیلئے تیرے شکر کرتے ہیں خداون ہم شکر گزارا ہے اپنے پیارے بھائی ٹاٹر فانسی صاحب کے لیے ان کی محبت کے ان کو ان کے گھرانے کو بھرکت دینا ان کے ساتھ آئے ہیں ٹین کو عزیزوں کو بھرکت دینا ایک خداون ہم آپ نے جو گورنمنٹ لیول پر خداون ہماری حفاظت کرنے کے لیے تو نے اپنے عزیز بھرنے بھیجے ہیں ان کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں آئے سپاہیوں کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں خداون جو ہمارے درمیان ہمارے اپنے عزیز یہاں پر سکیورٹی کے لیے کھڑے ان کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں خداون ہماری جو سکیورٹی ہے پھر بھی ناکس ہے لیکن خداون جب تیرے فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر ہم مکمل طور پر سکیور ہو جاتے ہیں خداون علی شہلوہی نے جب دوسری اپنے خادم کے لیے تھے دوسری کہا ہماری سپاہی جو ہے دشمن کی فوجوں سے کلی زیادہ ہیں فرشتی اسمان سے اتر آئے تھے ہم خداون تریاری فوجوں کے لیے فرشتوں کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں جو شکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم سب کے شکرد ہیں حفاظت کرنے کے لیے اور لکھا اگر خداون ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگے بھان کا جاگنا آس ہے خداون تو ہمارا خالق اور مالک ہے تیرے شکر کرتے ہیں تیری مچھوٹ کی کے لیے تُنہیں اپنے عمام سے زیادہ عصد تظمت اپنے کلام کو بکشی تیرے کلام کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں اے خداون جتنی ہماری خوائر ہیں عزیز ہیں کاش کہ خداون جب تُوائے ایسے ہی ایک کاتے بجاتے خداون تیری سیکنڈ کمنگ میں تیرے ساتھ چاہ سکے خداون عیسیٰ نگری کے لوگ اور بڑے خداون تبلہ بجانے میں ہارمونیم بجانے میں کیسے وہ رکھانے میں مسیح کے لیے تدار بھڑتی جائے یسو مسیح کے نام سے اور خداون سب مل کر تیرے جلال میں کٹھے پڑھتے چلے چلے تیرے شکر کرتے ہیں خاص پرون عزیزوں کے لیے جن کو تُوہیں بدل دیا جن کو تُوہیں تبدیل کر دیا نئی زندگی دے دی اے خداون جب وہ نئے ہو چکے ہیں کاش کیا سی ہی وہ زندگی گزاریں اے خداون دیا جات کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں جو عزیزوں نے تیرے دیوں میں سے واپس بحث پر تری بھرکت ہو چھوڑ پرس کر جہاں پر استعمال تیرے جلال کے استعمال ہو اے خداون تیری مجود کی تیری حضوری کے لیے ایک پر پھر تیرے شکر کرتے ہیں یسو مسیح کے قادر جلالی نام میں سب کچھ مان لیتے ہیں آمین خداون کے اس خواہی دعا مل کر پڑھیں گے اے ہمارے باپ تیرے نام پاک مانو جائے تیری باپ شاہی آئے تیری بسی جیسے آسمان پر پڑی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز تیرے ہوتی آج ہمیں بھی دے اور جسلام نے اپنے قذر اور قذر معاف کیے ہیں تو بھی ہمارے قذر میں معاف کریں ہمیں آزمائش میں نہ لے بلکہ بھائی سر چاہ کیونکہ باپ شاہی اور قدرت اور چلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین امارے خداون رفاقت و شراکت حاضر جماعیت کے ساتھ اب سے میشہ تک ہوتی رہے کتنے عزیز ہیں جنہوں نے بھرپور برکت پائی ہے حالیلویہ خدا آپ سب کو بہت برکتیں اور بھئی رفاقت سب سے پہلے میرے ساتھ خدمت میں جڑے پھر بھئی بابر ان کے ساتھ جڑے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے نوجوان عرفان بھائی ہیں کامران بھائی ہیں اور بہت سارے نوجوان ہیں جن سے ابھی ہماری ملکات تو ہیں لیکن آئیس 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 ان کے ساتھ ہم بڑھتے چلے جائیں گے ہماری کمنشن کامیاب کمنشن میں یہ اس بات کو یاد رکھنا حالیلویہ چودہ نس تو پرینس آ پیچ ٹی وی چینل کا پروگرام ہے تو آپ اسدل کلونی میں جا سکتے ہیں ٹین کرنے کے لئے گال بیس شہر شہر